موسیقی زرنبش یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج آٹھ ستمبر منگل کا دن آؤ سال تو ہزار بیس ہے اور آپ کی میز بر میرا بلوج آپ کی خدمت پہ حاصر ہے بی ایم سی بحالی تیری کا مطالبہ منظور ہونے پر بکھر تال ختم اتجاجی درنہ مطالبات پر عمل درامت تک جاری رہے گا بلوج اسٹورن ایکشن کامیٹی کا تعدم مرک بکھر تال جاری رکھنے کا اعلان گشک سے قابض پاکستانی فوج نے پندرہ افراد کو جبری طور پر لابتہ کیا ہے دوسری طرح مشکے میں بھی جاریت شروع کی گئی ہے جرمن پولیس نے سیاسی پناہ کے متلاشن ایک بلو سیاسی کارکن کو حراست میں لیا ہے حراست میں لیا گیا سیاسی کارکن پاکستانی مظالم کی وجہ سے جرمنی منتقل ہوا تھا مشکے میں قابض پاکستانی فوج پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری بی ایل ایف نے قبول کی ہے پاکستانی حکومت کی طرف سے پندرہ ستمبر سے کالج اور یونویسٹیاں کھلنے کا اعلان پانچ بارتی شہری چینی فوج کے ہاتھوں لاپتہ بارت میں ایک دن میں کرونا وارس کے نوے ہزار کیسز رپورٹ اسرائیل میں ہزاروں افراد نے اتجاج کر کے وزیر آسن سے مستحفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے یہ دی چند اہم خبروں کی سرخیاں سب سے پہلے بی ایم سی بحالی تحریک کے حوالے سے خبروں کی تفصیل سنتے ہیں جام کمال سے بی ایم سی طلبہ ملازمین اور ڈاکٹرز کے مشترکہ وفد کی ملاقات کے بعد بی ایم سی بحالی تحریک نے تادم مرگ بو کرتال قتم کرنے کا اعلان کیا ہے حکومت کی طرف سے تحریک کے تمام مطالبات تسلیم کیے گئے ہیں بی ایم سی بحالی تحریک کے نمائندگان کی طرف سے جاری کردہ بیانات کے مطابق تادم مرگ بو کرتال قتم کرنے کے باوجود درنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک حکومت مطالبات پر عمل درامت نہیں کرتی اور اس عوالے سے مجوزہ ترمیمی بل کو منظور نہیں کیا جاتا حکام سے اوے مذاکرات کے بعد بی ایم سی بحالی تحریک کے منظور مطالبات کے مطابق بولان یونیورسٹی آپ میڈیکل سائنسز کا ترمیمی بل نو ستمبر کو انے والے حکومت بلچستان کے کابینہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا ملاقات میں تحریک کیا گیا کہ بی ایم سی بحالی تحریک کے نمائندگ سیکریٹری سہت اور سیکریٹری کزانہ کو ترامین کے لیے اپنی تجاویز پیش کریں گے بلچستان کے کٹ پتلی وزیر اعلی جام کمال نے طلبہ کو یقین دہانی کروائی ہے کہ بی ایم سی بحالی کے تحت درنا اور ارتال او یا نہ ہو حکومت ترمیمی بل کے ذریعے مسئلہ ال کرے گی اور اکٹ میں پائے جانے والے ابحام کو دور کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ جن ملازمین کے خدمات بولان میڈیکل کالج سے لیے گئے تھے انہیں ایک نوٹفیکیشن کے ذریعے دوبارہ مذکورہ کالج میں خدمات پر بحال کیا جائے گا کامیاب مذاکرات کے بعد گورنر سیکریٹریٹ بلچستان کے حکامات کی روشنی میں محکمہ سہیت بلچستان کی طرف سے باقاعدہ نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے محکمہ سہیت کے سیکریٹری دوستین خان جمال دینی کے دسکت سے سات ستمبر دوہزار بیس کو جاری ہونے والے نوٹفیکیشن میں لکھا گیا ہے کہ گورنر بلچستان جو کہ بلچستان یونیورسٹی آپ میڈیکل اینڈ ایلس سائنسز کے چانسلر بھی ہیں نے یونیورسٹی کے سینٹ بی یو ایم ایچ ایس کے تجاویز کی روشنی میں عکومت بلچستان کے بی یو ایم ایچ ایس ایکٹ دوہزار سترہ کے سیکشن ترپن دو کے تحت ایک عکم جاری کیا ہے جس پر عمل کرتے ہوئے محکمہ سہیت یکم اپریل دوہزار انیس کو جاری ہونے والے اپنے سابقہ نوٹفیکیشن سے دستبردار ہوتا ہے اس نوٹفیکیشن سے محکمہ سہیت کی دستبرداری کے بعد بولان میڈیکل کالج اور ڈینٹل سیکشن اپنے یکم اپریل دوہزار انیس سے پہلی کی ایسیت میں بحال ہوں گے بحالی کے بعد مذکورہ ادارہ بی یو ایم ایچ ایس کے منسلک کالج کے طور پر کام جاری رکھے گا اور بی ایم سی اور اس کے دنٹل سیکشن کے ملازمین اسبے سابق عکومت بلچستان کے ملازمین رہیں گے اور ان پر بی یو ایم ایچ ایس کے شرائط کے تحت عکومت بلچستان کا سروس ایکٹ انیس سو چورتر کے قوانین لاغو ہوں گے اکام کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد بی ایم سی بحالی تحریک کے چہرمن آجی عبداللہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا آج ہم تقریباً اپنا ایک حدث ہے پھوٹی پرسنٹ کو حصول کر چکے ہیں یعنی ہم نوٹفکیشن لے چکے ہیں اور اس چیز کو جو گورنمنٹ متنازہ یا بی سی نے متنازہ بنانے کی کوشش کیا کچھ کو وہ نہیں اس کو ہم تقریباً آرگومنٹ کے ذریعے اس چیزوں کو ہم ڈیفیوز کر چکے ہیں اب یہ پرسنو ایکٹ پاس ہوگا پرسنو تک ہمارا درنا جاری ہے صرف ہم نے انگرش راک ختم کیے باقی ہمارا جاری نہیں ہے اب انتزیاج لیکن یہ میں وصف سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ایکٹ بھی پاس ہوگا اور کیونکہ جو آج ایم صاحب کو ذاکت ہوئے اس کے بعد اس سے ہمیں جو ذاکت ہو رہا تھا اور ہم نے کوئی اپنا پرگرام خالف بھی نہیں کیا پرگرام پر چل رہے صرف انگرش راکھ سکتے ہیں باقی میں بی ایسو بی ایسو پجار تمام دوستوں کو بشکری آدھا کرتا ہوں ٹریڈ اینئن کے جگہ ساتھ دیئے ان سب کا شکری آدھا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ قدم قدم کے ساتھ چلے اور اس ایشو کو اس کاس کو انہوں نے اپنا کاس سمجھا اور اس میں برپور توانائی کے ساتھ برپور قوت کے ساتھ ہوں ساتھ چلے ہمارے میں ان سب کا شکری آدھا کرتا ہوں اور یہ سب کی کامیابی دوسری طرف بی ایم سی بحالی تحریک کے پیسلے کے برقلاف بساک کی بوک ارتال جاری ہے بلوچ اسٹرونٹس ایکشن کمیٹی نے بی ایم سی بحالی تحریک کی طرف سے بوک ارتال قتم کرنے کے پیسلے کے باوجود اکام کے وعدوں پر اعتبار کرنے سے انکار کرتے ہوئے نو ستمبر تک بوک ارتال جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے بلوچ اسٹرونٹس ایکشن کمیٹی کے ترجمان نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا اکومت کے وعدے پر بروسہ نہیں تنظیم کی جانب سے بوک ارتال پر بیٹے ساتھی تادم مرگ بوک ارتال جاری رکھیں گے تو ہمیں خدشہ یہ ہے کہ جیسے وزیراعالہ صاحب نے صبح کہا تھا کہ یہ میرا منڈیٹ نہیں ہے گورنر صاحب کا منڈیٹ ہے ایک ہی ٹائم پر اگر دو نوٹفیکیشنز آتے ہیں تو ہم یہ ہمارا خود کا فیصلہ نہیں کیونکہ کچھ ہمارے سٹوڈنٹس تھے جن کے آلت جو ارا کرٹیکل تھی تو ہم نے یہ فیصلہ ان کے اس سے لیا کہ ان کے بوک ارتال کو ہم نے ان کے جو تنظیمی نمائنے کے انہوں نے ختم کیا تو ہم جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں وہ سب اسی ان کا کنسن ہی ہے کہ وہ اپنے بوک ارتال کو ختم نہیں کریں گے اتنا آگے آنے کے بعد ہم پیچھے نہیں اٹھ سکتے ہم وزیراعالہ صاحب پر اعتماد رکھتے ہیں ہم گورنمنٹ پر اعتماد رکھتے ہیں لیکن ہماری جو یہ سٹرگل ہے وہ آخری سٹینڈ پر آ چکی ہے ہم ہب بھی اپنے انگر سٹرائٹ کو کنٹینیو کریں گے اور اس کنٹینیویشن کی جو اعلان ہے وہ یہاں پہ چار جو ڈاکٹرز ہیں وہ خود کریں گے یہ ان کا خود کا باقاعدہ فیصلہ ہے کہ وہ اگر انہوں نے چار دن وہ بیٹھیں وہ دو دن اور بیٹھیں گے اور جب وزیراعالہ صاحب ایکٹ میں امیر بن کی نوٹفیکیشن ہمارے سامنے لے کر آئیں گے تب ہم خوشی خوشی جائیں گے اپنے کالجز میں اور اپنے آسٹلز میں جائیں گے اور اپنی پڑھائی شروع کریں گے گزشتہ دنوں شکتوی میں پاکستانی فوج پر ایک بم دماغہ ہوا جس میں تین فوجی اہلکار ہلاک ہوئے اس واقعے کے رد عمل میں فوج نے پورے گاؤں کا محسرہ کیا اور لوگوں کو وہاں ایک اسکول کے اندر قید کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اس قرصے لوگوں کے رونے دونے کی آوازیں سنی گئی ہیں پانچ دن گزرنے کے باوجود یہ ساری لوگ اب بھی خائب ہیں اس واقعے پر لاپتہ افراد اور انسانی حقوق کے حوالے سے پشتن تحفظ مومنٹ پی ٹی ایم کے ترجمان عالم زیب محسود نے ریڈیوز رنبش سے خصوصی گفتگو کی ہے یہ وزیرستان سمیت تمام قبائلی علاقوں میں اور ایبن کے پورے پشتن خواہ میں یہ ایک روایت بن چکی ہے آرمی کی طرف سے کہ یہاں میں جب بھی کوئی ناخشگوار واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد عام لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنانا یہ ایک رواج پا چکا ہے تو یہی وجہ تھی کہ جب دوہزار نو میں ملیٹری آپریشن نے جنوبی وزیرستان میں شروع کیا گیا اور اس کو کئی سال لگے اور لوگ جب واپس گئے اور فوج نے کہا کہ سب کچھ کلیر ہے اور ہم بس امن لے آئے ہیں اور دہشتگردی کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے اور اب یہاں پہ کوئی دہشتگرد آ بھی نہیں سکتا تو لوگ جب گئے انہوں نے دیکھا تو کلیر وزیرستان تو ان کو صرف اس انداز سے صرف لگا کہ وہاں پہ پہلے گھر تھے ہمارے بڑے بڑے گھر تھے کلہ نوہ اب وہ گھر نہیں تھے بلکل منجدڑوں کی صورتحال ہمارے علاقے پیش کر رہے تھے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے کاروبار ہمارے جنگلات ہمارے سب کچھ مسمار ہو چکے تھے تو کلیر وزیرستان اس طرح کہی تھا اس کے علاوہ جو ہے صرف لینڈ مائنز پڑے ہوئے تھے اور اس طرح کے ناخشگوار واقعات فائرنگ کے واقعات جو ہے وہ بھی یعنی سٹارٹ ہونے لگے اور دہشتگردوں کو بھی ہم دیکھنے لگے کہ وہ دہشتگرد وہی واپس اپنے حلیے میں اور اپنے طریقے سے وہ کام کر رہے تھے لیکن پھر جب وہ اس طرح کوئی واقعہ ہو جاتا کہ یا کوئی لینڈ مائن واقعہ ہو جاتا یا کوئی اور طریقے سے ناخشگوار واقعہ ہوتا تو پھر یہ آرمی اٹھ کے علاقے کی لوگوں کو جو ہے وہ تشبد کا نشانہ بناتی تو ہم نے پھر پشتون تحفظ مومنٹ جب دو آزار اٹھارہ میں بنی ہم نے اپنے مطالبات میں ایک مطالبہ یہ بھی رکھا کہ آپ کم از کم یعنی کوئی ناخشگوار واقعہ ہوتا ہے آپ جو ہے عام عوام کو ٹورچر مت کریں بلکہ یہ نا اہلی آپ کی ہے آپ نے جو ہے علاقہ صاف نہیں کیا آپ نے جو ہے امن نہیں لے کر آئے تو اپنی نا اہلی چھپانے کے لیے عام جو لوگ ہیں ان کے اوپر یہ زبردستی نہ کریں تو یہ چلتا رہا ابھی شکتوی میں ہوا یہ ہے کہ کچھ دن پہلے وہاں پہ ایک دھماکہ ہوا ہے جس میں میرے خیال میں تین جو ہے فوجی وہ جانباک ہوئے وہ لوگ ابھی اس پورے علاقے میں اس گاؤں میں انہوں نے کاؤنٹر کیا اور پھر اس گاؤں کے لوگوں کو اٹھا کے وہاں پہ ایک سکول ہے سکول کے اندر رکھا اور بدترین تشدد کا نشانہ منا رہا ہے اور سکول سے صرف رونے دونے کی آوازیں آ رہی ہیں تو یہ ساری صورتحال تھی پھر لوگ ابھی تک پانچ چار دن ہو چکے ہیں یہ سارے لوگ غائب ہیں گاؤں والے سارے لوگوں کو اٹھایا ہوا ہے تو اس کے لئے ہم جو تقریبا ہم نے کئی شہروں کے اندر اشتجاجے کیے اور ہم وہی زیرستار میں جہاں بھی یہ ہو رہا ہے ہم وہاں پہ بھی ہمارے ساتھ ہی سارے پہنچے ہوئے ہیں لوگوں کو جو ہے وہ نکال رہے ہیں پوری اکٹیویزم کر رہے ہیں اور دنیا کو بخبر کر رہے ہیں کہ یہ بہت 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 دہاز ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے انہوں نے اپنے ڈالر کمانے کے لئے تو کئی کئی دعوے کیے کہ ہم نے بلکل صاف کر دیا سب کچھ اور کوئی یہ لوگ نہیں آ سکتے ان کے بیانات آن دی رکورڈ ہے کہ اب وزیرستان کے کسی گھر میں آپ کو ایک کرتوس بھی نہیں مل سکتا تو پیر اگر یہ نہیں مل سکتا تو یہ بم دم آکے کیسے ہو رہے ہیں یہ لوگ کیسے اسلحے کے ساتھ گھوم رہے ہیں وہی جو اناسر تھے اور اگر پیر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی دشتگرد آ بھی نہیں سکتا کیونکہ ہم نے بار لگا دی ہے جو بار لگی ہے تو پیر لوگ کیسے اندر آ گئے تو یہ ساری صورتحال ہیں اور یہ لوگ اصل میں پیر سے طلبائنائزیشن کو پھیلانا چاہتے ہیں اور کیونکہ انہوں نے یہاں سے افغانستان کے اندر پیر جو ہے وہی انٹرپشن یا وہی ایک کام کرنا ہے تو اس حوالے سے ان کو یہ علاقے چاہیے ہم کو تو ساری چیزیں پتا ہے سٹیڈیجک ڈیپٹ کی پالیسی ان کی چل رہی ہے لیکن ہم ایسا اب ہونے نہیں دیں گے اس لیے کیونکہ بس بہت ہو گیا بہت انہوں ہم نے سہلیا یہ جو ہو رہا ہے کہ بھئی عام عوام جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں ان کی پالیسی ان کے جو ہے ملک مفادات ملک مفادات کیا ہے یہ تو ان کے صرف ایک صوبے کے مفادات ہے اور بس ہمارے سروں کے اوپر جو ہے یہ مفادات حاصل کی جا رہے ہیں جس کی جذب نہیں دی جا سکتی پنجگور کے علاقے گچک میں گیارہ اگست سے شروع کیا گیا کابز پاکستانی فوج کا آپریشن تاحال جاری ہے جس میں کئی لوگوں کو لاپتہ کیا گیا ہے جن میں سے اب تک پندرہ کی شناخت ہوئی ہے اطلاعات ہیں کہ فوجی آپریشن اب بھی مختلف مقامات پر جاری ہے جہاں مختلف علاقوں کی ناکبندی کے سبب لاپتہ کیے گئے افراد کی اصل تعداد اور دیگر نقصانت کا تخمین لگانا مشکل ہے دوسری طرف اطلاعات ہیں کہ مشکے کے علاقے دراج کور کے پہاڑی سلسلے میں گزشتے تین دنوں سے پاکستانی فوج کا آپریشن جاری ہے مقامی ذرا کے مطابق تین دن قبل جھاؤو سے بھی کابز پاکستانی فوج بڑی تعداد میں مذکور پہاڑی سلسلے میں داخل ہو کر مسلسل آپریشن کر رہی ہے جبکہ مشکے سے بھی بڑی تعداد میں فوجی دستوں کو ان علاقوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے جرمنی کے دار الحکومت برلن سے پیر کے روز برلن پولیس نے جرمنی میں سیاسی پناہ کے متلاشی ایک بلوچ سیاسی کارکن محمد سعید کو حراست میں لیا ہے محمد سعید سیاسی بنیاد پر بلوچستان سے اپنی جان بچا کر جرمنی میں سیاسی پناہ کی درخواست دی تھی جرمنی میں مقیم بلوچ سیاسی کارکنوں نے اس عمل کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعید کی جان کو پاکستان میں ریاستی ادارون سے شدید خطرات لاحق ہے اس لیے وہ جان بچانے کے لیے جرمنی آئے ہیں اور سیاسی پناہ کی درخواست دی ہے محمد سعید بلوچستان میں کابز پاکستانی فورسز کے ہاتھوں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف جرمنی میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں شرکت کرتے رہے ہیں بلوچستان لیبریشن فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے وادی مشکے میں کابز پاکستانی فوجی قیم پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچ سرمچارون نے مشکے نوخجو میں کابز پاکستانی فوج کی رندق قیم پر راکٹون سے حملہ کیا جس میں کابز فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا جبکہ رد عمل میں دشمن فوج نے مختلف اطراف میں کئی مارٹر کے گولے فائر کیے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جدوجہد کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے کہا ہے کہ حب چوکی کے علاقے ساکران کے رہائشی عبد المجید ولد شہداد کے لوائکین نے اپیل کی ہے کہ ان کے لاپتہ فرزند کو بازیاب کیا جائے لوائکین کے مطابق اسی سال تیس جولائی کو کراچی کے علاقے عبرائیم حیدری سے رات دو بجے صادق کپڑوں میں ملبوس اہلکار جن کے ہمراں دو پولیس اہلکار بھی تھے عبد المجید کو گرفتار کر کے لے گئے جس کے بعد وہ تاہل لاپتہ ہے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے بھی حکام بالا اور متعلق اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عبد المجید کو رہا کریں بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمہ نے کہا ہے کہ غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان میں انتظامیہ کی جانب سے فیسو میں بے تہاشا اضافہ اور بلوچی ڈپارٹمنٹ کا فنکشنل نہ ہو نہ افسوسناک عمل ہے بساک کے ترجمان کا کہنا تھا کہ فیسو میں مسلسل اضافت طلبہ کے لیے معیوز کن انتہائی افسوسناک اور ظالمانہ اقدام ہے اور کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا شدہ حالات کے باوجود فیسو میں بے تہاشا اضافہ غریب طلبہ پر تعلیم کے دروازے بند کرنے کے مترادف ہے بساک ترجمان نے مزید کہا ہے کہ وائس چانسلر غازی یونیورسٹی ڈی جی خان کی جانب سے جامع غازی میں بلوچی ڈپارٹمنٹ کی منظوری اور دو سال گزرنے کے باوجود بلوچی ڈپارٹمنٹ پر کام اور کلاسز کا اجراء نہ ہونا باعث تشویش ہے انکہ پبلیکیشنز شال کے زیر احتمام براہوئی اور بلوچی زبان میں پہلا عدبی شمارہ درین کی تقریبی رونمائی کوائٹر پریس کلب میں مناخت کیا گیا تقریب میں نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ ڈاکٹر عبدالحی بلوچ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیرمن نسرولہ بلوچ اور وائس چیرمن ماما قدیر بلوچ نے خصوصی طور پر شرکت کی پروفیسر منظور بلوچ نوشین کمرانی اے آر داد بلوچ بلوچستان یونیورسٹی میں بلوچی ڈپارٹمنٹ کے چیرمن رحیم مہر بلوچ اور اقبال ناظر نے درین کی تقریبی رونمائی کی تقریب سے پروفیسر منظور بلوچ اے آر داد بلوچ رحیم مہر اقبال ناظر سب ایڈیٹر یاسر جی ایم اور ایڈیٹر غنی بلوچ نے بلوچی اور براوی زبانوں میں بلوچی عدب میں نصر کی اہمیت سے متعلق اپنے خیالت کا اظہار کیا درین کی سب ایڈیٹر یاسر جی ایم نے عدب کی ضروریات اور درین کے اجراء براوی و بلوچی زبان پر مشتمل ایک عدبی شمارے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس پر تفصیل سے بات کی پاکستان نے ریکوڈک معاہدے کی خلاف ورزی کے بعد ہونے والے جرمانے کے خلاف اپیل دائر کی ہے پاکستان نے اس جرمانے کے خلاف یہ کہہ کر اپیل دائر کی ہے کہ اتنی بڑی رقم کی ادائیگی سے پاکستان کی کرونا ورز کے خلاف لڑائی متاثر ہوگی اطلاعات ہیں کہ عالمی بینک کا متعلق موقع فلال پاکستان کی درخواست پر غور کر رہا ہے یاد رہے ریکوڈک ڈیل کی منسوخے کے بعد آسٹریلوی کمپنی ایک بین الاقوامی عدالت میں چلی گئی تھی عدالت نے گزشتہ برس پاکستان پر پانچ اشاریہ آٹھ بلینڈ ڈالر کا جرمان آئیت کیا تھا بلوچستان کی زل پشین میں پندرہ ماہ کی ایک اور بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد بلوچستان میں رہان سال پولیو سے متاثر بچوں کی تعداد اٹھارا ہو گئی ہے تین دن قبل بھی پشین کے یونین کاؤنسل علی زئی میں ہی ایک ڈائی سالہ بچے میں پولیو کی وائرس کی تشخیص ہوئی تھی کوئیٹسی سنجاوی جانے والی ایک مسافر ویگن سنجاوی کے قریب سامنے سے آنے والی گاڑی سے ٹکرا گئی ہے بھی منتقل کر دیا گیا ہے کوئیٹسی میں مشرقی بائی پاس پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے چمن کے رہائشی ایک شخص ہلاک ہوا ہے مشرقی بائی پاس پر ہیٹریکٹر کی ٹکر سے ایک بچہ بھی ہلاک ہوا ہے ڈیرہ بکٹی میں ایک بچہ سنیڑی کے مقام پر پانی میں ڈوب کر جان کی بازی ہار گیا ہے یہ تھے پولوچستان سے مطلع خبریں اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل واری اللہ بندوبستے پاکستان کیبر پکٹون قوام مومند اجنسی کی تحصیل صاحبی میں زیارت ماربل کے پاڑ میں تودہ گرا ہے واقعے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق بارہ اپراد علاق ہوئے ہیں جبکہ ساتھ زکمیوں کو ملبے سے نکالا گیا ہے ملبے تلے دبنے والے لاپتہ اپراد کی تعداد چالیس تک بتائی جا رہی ہے تہم اب تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے پاکستان کے وفا کی وزیر تعلیم شبکت محمود نے پاکستان بر کے تعلیمی ادارے پندرہ سے تیس ستمبر تک کولنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ پندرہ ستمبر سے اسکولوں میں نوئی دسوئی جماعت انٹر میڈیٹ اور جامات میں تعلیمی سلسلہ بحال ہو جائے گا جبکہ سات دن جائزہ لے کر چٹی سے آٹوئی تک کی کلاسز تیس ستمبر سے شروع ہوں گی شبکت محمود نے مزید کہا ہے کہ تیس ستمبر کو صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد پرائمری کے طلبہ کو اسکول جانے کی اجازت ہوگی ان کا کہنا تھا کہ والدین کا شکریہ جنہوں نے انتہائی تعمل سے چھ ماہ گزارے آج ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ تعلیمی ادارے کولنے سے متعلق پیسلہ کر سکیں بھارت میں ایک دن میں نبے آزار سے زائد کرونا کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد بھارت دنیا بر میں امریکہ کے بعد وائرس سے متاثرہ دوسرا بڑا ملک بن گیا ہے کبر رسہ ایجنسی اے اے پی کے مطابق بھارت میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے مزید نبے آزار چھ سو بتیس کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد مجموعی کیسز کی تعداد اکتالیس لاکھ تیرہ آزار آٹھ سو گیارہ ہو گئی ہے عراق اور شام میں مسلح اپراد کے عملوں میں متحد ترک پوجیوں کے علاق اور زکمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں عالمی میڈیا کے مطابق عراق میں کردستان ورکس پارٹی پی کے کے مسلح جنگجووں نے عراق کے شمالی علاقے میں ترک پوج کی ایک کافلے پر عملہ کیا جس کے نتیجے میں متحد ترک پوجی علاق ہو گئے جبکہ اطوار کے صوبہ عراق کے جنوبی صوبہ ادلب میں اریہ شہر میں نامعلوم مسلح اپراد کے عملے میں دو ترک پوجی زکمی ہو گئے سعودی صحافی جمال کاشک جی قتل کیس میں ملووس آٹھ ملزمان کو سزا سنا دی گئی ہے سعودی پبلک پریسی کوئشن کے ترجمان نے کہا ہے کہ صحافی جمال کاشک جی قتل کیس کے ملزمان کے قلاب اتمی پیسلہ جاری کر دیا گیا ہے سعودی پریس ایجنسی ایس پی اے کے مطابق ریاض کی پوجی عدالت نے آٹھ اپراد کو قتل کا مجرم قرار دے کر ایک سو چوبیس برس قید کی سزائیں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے پانچ اپراد کو بیس بیس برس ایک کو دس برس کی سزا ہوگی جبکہ دو کو سات سات برس قید کی سزا سنائی گئی ہے امریکی وزارت دپا پینٹاغان نے ایک رپورٹ میں قبردار کیا ہے کہ چینی پیزائیہ امریکہ کے لیے قطرناک ترین بن چکی ہے رپورٹ کے مطابق چینی پیزائیہ کے لڑاکہ تیاروں کی تعداد دو ازار پانچ سو تک پہنچ چکی ہے پیزائیہ بن چکی ہے رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے لیے قطرات کا جائزہ لینے والے مائرین نہ صرف چینی پیزائیہ کے اجوم پر توجہ دے رہے ہیں بلکہ وہ اس کی بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی اور کثیر مشن تدابیر پر بھی گوھر کر رہے ہیں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چین اس وقت روسی ساکتہ اس پور زیرو زیرو اور اس پائپ زیرو زیرو پیزائی دپائی نظاموں کو چلا رہا ہے یہ دنیا کی بہتری نظاموں میں سے ہیں ترکی کی مسلح افواج نے شمالی قبرس میں سالانہ پوجی مشکیں شروع کر دی ہیں دوسری طرف بہار متوست کے مشرقی حصے میں اس کی یونان سے جاری کشیدگی میں اور اضافہ ہو گیا ہے ترک نائب صدر پواد اوقتے نے ٹویٹر پر توپا نے بہار متوست کے نام سے ان مشکوں کی اطلاع دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ہمارے ملک اور ترک جمہوریہ شمالی قبرس کی سیکورٹی ترجیات گہر معمولی اہمیت کی عامل ہیں ترکی کی وزارت دپا نے بھی ایک ٹویٹ میں ان مشکوں کی اطلاع دی ہے اور کہا ہے کہ یہ کامیابی سے جاری ہیں دوسری طرف پرانسیسی وزیر کارجا نے کہا ہے کہ ستمبر کے آکر میں منقد ہونے والی یورپی کانسل کے اجلاس میں بہرہ روم میں ترکی کی مداقلت اور انکرہ و یونان میں ہونے والی کشیدگی پر گوھر کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ یورپی کانسل ترکی کی آبی وسائل میں یک ترپا مداقلت پر انکرہ کے قلاب پابندیاں آیت کرنے کے ساتھ ساتھ ترکی کے قلاب جوابی آپشنز پر بھی گوھر کیا جائے گا اسرائیل میں آزاروں کی تعداد میں عوام نے وزیر آزم بن یامین نیتن یاؤ کی ریائشگاہ کے باہر اتجاج کرتے ہوئے ان سے اس تیپے کا مطالبہ کیا اسرائیلی وزیر آزم کے قلاب کئی عفتوں سے جاری یہ اتجاج گیارویں عفتے میں داکل ہو گیا ہے اور یہ اتجاج ایک ایسے موقع پر کیا جارہا ہے جب اسرائیل کو ریکارٹ تعداد میں کرونا وائرس کے کیسز کا سامنا ہے مظاہرین کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے میں ناکامی پر بن یامین نیتن یاؤ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں القائدہ کے بانی سربرا عصامہ بن لادن کی بتیجی نور بن لادن نے قبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ میں آئندہ صدارتی انتقابات میں جو بائیڈن صدر منتقب ہوئے تو امریکہ پر نائن الیون کے دیشت گردانہ عملوں جیسا ایک اور عملہ ہو سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو ایک اور نائن الیون سے صرف موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہی بچا سکتے ہیں نیو یارکر پوسٹ کے مطابق نور بن لادن نے کہا ہے کہ اوبامہ اور بائیڈن انتظامیاں کے تحت داش پہلی یہاں تک کہ داشی جنگجو یورپ پہنچ گئے ڈونلڈ ٹرمپ نے ثابت کیا ہے کہ وہ دیشت گردوں کو قتم کر کے بیرونی قطرات سے امریکہ اور یورپ کو بچانا چاہتے ہیں اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلڈن کا اختتام ہوتا ہے اپنے نیز پان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیڈ کرتے رہیں ہمارے ویبسائٹ سرمبیش.کم